اے مہنگائی دا تھا ابے تنیس ہا لوگ پہنے یہ نہیں مہنگائی ہوئی انہوں نے مہنگائی ہوئی ہے نگے نگے بچے نے انہوں نے پاہنے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فارک ٹونٹی ٹونیز اور میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی اتفاق موجود ہیں منڈی مہنگائی کے علاقے نگینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ چون فیدہ وائی روڑ کے اوپر آج ہمیں یہاں پہ آئے ہیں لوگوں کی رائے جاننے کے لیے کہ یہ مہنگائی کے اس دور کے اندر لوگوں کا کیسے گزارہ ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ راہ گر بھی گزر رہے ہیں اور کچھ ساتھ ریڈی والے بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج ہی مہنگائی کے اس دور کے اندر ان کا کیسے گزارہ کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں گھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں موجود ہیں ان سے پاہتے ہیں بھائی اس نے جاتے ہوئے مہنگائی کے دور کے اندر ایک چھوٹی سی جاب سے آپ ساتھ کیسے گزارا ہو جاتا ہے یہ صرف بتائیں گے بھائی پہلے تو آئی سے سات آٹھ مینے پہلے گزارا بڑا اچھا ہو رہا تھا لیکن جب سے یہ گورمنٹ آئی ہے انہوں نے مہنگائی کے غریب وہاں پر بھار توڑ کے رکھ لی ہے ہم آپ کو کیسے بتائیں اتنی چھوٹی سی تنخواہ میں دور کا بل کا پیسے دوں نہ میں تو میرے پاس پیسے گھتم ہو جاتے ہیں گھر آئے دن دوزانہ مسئلہ مسائل بنے ہوتے ہیں چیزیں نہیں پوری ہوتی ہیں گھر کا راشن نہیں ہم سے پورا ہوتا دور بجلی بل چھوٹی سی تنخواہ غریب بندہ کدھر جائے مر گیا ہے سمجھ نہیں آرہی ان حکومت کو یہ اپنی جو ہے وہ لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں ہمارا کوئی کسی کو خیال نہیں ان کو بس اپنے اقتدار کی جنگ کی پڑی ہوئی ہے غریب عوام بیچاری مر چکی ہے لیکن یہ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم غریبوں کے آواز بانتے ہیں نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کا کیا حل ہے اس مہنگائی کا حل میرے صاحب سے تو ایک free and fair election ہونے چاہیے دیکھیں جو ایک حکومت ہے اب یہ تقریباً ایک مکس سا ٹولا بنا ہوئے تو یہاں پر کسی کو کچھ سمجھ دیا آرہی وہ سارے اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں عوام کا کسی کو جناب کوئی خیال نہیں ہے جو جا کے بزرگ سے ان کی کیا رہا ہے اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت بزرگ آدمی موجود ہیں جو بہت پرانے یہاں پر روٹ میں بیٹھے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آجی اے منگائیدہ صاحب ہے تری سالوں پر نے اسے بیٹھیا آئی تاری نہیں منگائی ہوئی انہوں نے منگائی ہوئی ہے نکے نکے بچے نے انہوں پاڑ نہیں سکتے جی ناظرین دیکھا آپ نے لوگوں کی دائے کے بارے میں لوگ بہت مہنگائی کے بارے میں لوگ بہت مہنگائی کی ویسے بہت پرشان ہیں قدارہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے جو مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے جو اشیاء کو نوچ ہیں ان کے غلاف سخت قرونی کاروائی کی جائے